پوٹیٹو بالز کی ایک ڈیفرنٹ اور بڑی مزی کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس طرح سے آپ نے پہلے کرسپی ببل پوٹیٹو بالز کی ریسپی پسند کی ہے اسی طرح سے ایک نئی ویریشن کے ساتھ نے بالز کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزی کی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سامین ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں فوزی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ آرٹ تو آج اس ایکسائٹنگ سی ریسپی کو کس طرح سے بنانا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں جانے ہیں اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو صحیح سمجھ میں آ چاہے تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں گاجر اور آلو جس طرح ہم گاجر آلو کی سبزی بناتے ہیں آج ہم اس سے بالز بنائیں گے بڑے مزے کی ایک ڈیفرنٹ ایک سٹائل کی بالز دیار ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے دو سے تین عدد گاجریں لے لی ہیں آپ اپنے فیملی کے حساب سے اس کے کمانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور گم بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے دو میں نے درمینے سائز کے آلو لیے ہیں آلو کو سب سے پہلے میں قدو کش کروں گی یہ بوائلڈ آلو نہیں ہے یہ کچھے آلو ہیں کچھے آلو سے ہی مزے کا سنیکس دیار ہوگا کرسپی کرنچی سنیکس دیار ہوتا ہے کھانے میں یہ جتنا مزے کا ہوتا ہے بنانے میں یہ اتنا ہی زیادہ آسان ہے آلو ہم نے اچھے سے قدو کش کر لینا ہے آپ کوشش یہی کریں کہ جو لچے آپ نے بنانے ہیں وہ ذرا لمبائی کے رکھ میں ہو تاکہ اس کے جو لچے ہیں اچھے سے بنے اور اچھا سا اس کا کرنچ بنے بچوں کے لیے یہ ریسپی بہت بہترین ہے وہ بچے جو کہ آپ کو بار بار تنگ کرتے ہیں کہ بھوک لگی ہے اور ہمیں کوئی مزے کا اور کوئی سنیک ہمیں بنا کے دیں تو ان کے لیے یہ ریسپی بہت بہترین ہے بہت جھٹ پڑ دیے تیار ہوتی ہے زیادہ محنت آپ کو اس میں درکار نہیں ہے نہ بہت زیادہ انگریڈنٹ آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں گھر میں مجود چیزوں سے گھر میں مجود مسالوں سے ہی آپ اس کو تیار کریں گے اس طرح سے میں نے کاجریں بھی قدو کش کر لی ہیں اب اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک شامل کر دیا ہے اس کو اب میں دس منٹ کیلئے رکھوں گی تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ اس میں سے نکل جائے اس کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بڑے اچھے سے اس میں سے پانی نکل آیا ہے اب اس پانی کو میں نے نچول دینا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو دھونا ہے دھونے کیلئے میں نے اسی برتن میں پانی ڈالا ہے دو سے تین گلاس میں پانی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے اس میں دھویں گے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے نہ چھوڑ لینا ہے جتنا آپ سے ممکن ہو سکے آپ نے اس کو دبانا ہے اور اگر آپ سے ایسے نہیں ہوتا تو آپ کپڑے میں ڈال کر اس کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے سارے جو لچے ہیں گاجروں کے اور آلوں کے وہ اچھے سے خوش ہو گئے ہیں اب اس کو تھوڑا سا چاپ کرنا ہے تو چاپ کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی پہ ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا چاپ کیا ہے تاکہ جو ہم اس کے بالز ریڈی کریں گے وہ اچھے اور فائن تیار ہوں اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بال میں ڈال دینا ہے اب اس میں جو چیزیں شامل کرنی ہیں اس میں میں نے ہرا پیاز شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس ہی نہیں ہے تو آپ ہرا دنیا بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ نے دو انڈے شامل کرنے ہیں انڈوں کو آپ نے ہمیشہ الائدہ سے توڑ کر ہی اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ اب گرمیاں آنے والی ہیں اور موسم بھی چینج ہونے والا ہے تو انڈے اکثر جو ہے وہ خراب نکلاتے ہیں تو آپ الائدہ الائدہ ان کو توڑ کر اس میں ڈالیں گے اب اس میں میں نے کون فلار ایڈ کرنا ہے جو اس کو بائنڈ کرے گا انڈوں سے بھی بائنڈنگ اچھی آ جاتی ہے لیکن کون فلار سے بھی اس کی بائنڈنگ بڑی اچھی ہو جائے گی اور کیونکہ ہم نے اس میں پانی مگرہ تو کچھ ڈالنا نہیں ہے تو ہم اس کو بائنڈ کرنے کے لئے یہ چیزیں اس میں شامل کر رہے ہیں اب اس میں کون فلار جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ چار ٹیبل سپون کے قریب شامل کیا ہے اب اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں تو اس میں ایک ٹی سپون کے قریب میں نے کچھ ہی لار میرے شامل کی ہے ایک چھتائی چائے کی چمچ اس میں میں نے کالی میرش ایڈ کی ہے نمک ہم نے پہلے ہی ایڈ کر لیا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے بال ریڈی کرنے ہیں اس میں ہم نے پانی کا ایک ڈراب بھی شامل نہیں کیا ہے اس طرح سے آپ نے ہاتھوں میں تھوڑا سا پورشن لینا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے گھما لینا ہے یہ بڑی اچھے سے بڑی سانی سی بال کی شیپ میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس طرح سے ہم نے بال ریڈی کرتے جانا ہے اور اس کو ہم نے فرائی کرتے جانا ہے آئل کو پہلے ہی میڈیم جلو فلم پر رکھ دیا ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم بال شامل کریں گے آپ اپنے حساب سے اس کے سائز کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے سائز کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں چونکہ اس میں انڈا ہم نے ایڈ کیا ہے اور ہم نے اس میں جو کون فلار ہم ایڈ کیا ہے انڈے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی جھاگ بنیں گی لیکن جب یہ اچھے طرح سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے یہ پک جائیں گے تو یہ جھاگ بلکل ختم ہو جائے گی اس طرح سے میں نے سارے بالز ریڈی کر کے اس میں ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی اس کے اوپر جھاگ آئی ہے اب اس سے بلکل پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں یہ انڈوں کی وجہ سے تھوڑی سی جھاگ اس میں بنی ہے لیکن جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے کرسپی ہو جائیں گے تو یہ جھاگ بھی ہتم ہو جائے گی اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں بائنڈنگ کے لئے ہم نے اس میں انڈا اور کون فلار ڈالا تھا اس وجہ سے یہ بھی کوئی اچھے سے بائنڈ ہو گئے ہیں کسی قسم کا کوئی پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کیا یہ دیکھیں بڑے بہترین دیوالز ریڈی ہوئے ہیں ٹی ٹائم سنیکس کے لئے یہ بڑی بہترین ریسپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بچوں کو خوش کرنا ہے فیملی کے لئے آپ نے بنانے ہے تو یہ سے بہترین آپ کو نہیں ملیں گی موسے پکوڑوں کے علاوہ بھی یہ بڑے بہترین تیار ہوتے ہیں بہت کرنچی یہ تیار ہوں گے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹائی کرنا ہے جب یہ ویڈیو میں بناتی ہوں تو میری چھوٹی بیٹی بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے کہ میں نے چیک کرنا ہے اور میں نے اس کو کھانا ہے تو آج جو میں نے ہودی اس کو اپن کیا کیونکہ وہ گھر میں موجود نہیں تھی تو یہ بڑے زبدہ بہترین یہ تیار ہوتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے آپ کو میری یہ ریسپی پر زند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ بہت سا خیار رکھیں